ایک یتین بچہ ہے جو جسمانی طور پر تو بڑا ہو گیا لیکن ذہنی طور پر وہ بڑا نہیں ہو پایا اور اس کی عمر وہ سولہ سترہ اٹھارہ برس وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ آگے بڑھتی چلی گیا یا بڑھتا چلا گیا اور اس کی جو ذہنی بلوغت ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی کہ اسے یہ مال دے دیا جائے کہ فرض کیجئے کہ دو چار کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ جو بھی ہے اس کے اببہ کی جو براست اس تک دینی ہے تو ایسی صورت میں ایک بےوقوف کو اور ایک ذہنی طور پر کمزور شخص کو تو مال نہیں دیا جا سکتا ورنہ وہ ختم ہو جائے گا ایسی صورت میں کفیل کی ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے اس صورت میں جو اس کا سرپرست ہے یا گارین ہے یا ولی ہے یا کفیل ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ بلوغت کی عمر میں داخل ہو جائے تو بلوغتی عمر کی بلوغت اور رشد میں فرق ہے تو محض عمر کی بلوغت پر اکتفاہ نہ کرے بلکہ اس کے عقل کی پختگی کا انتظار کرے اور تھوڑا بہت دے کر اس کو تجربہ کرے کہ یہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے نفع و نقصان کو پہنچا سکتا ہے اگر تجربے سے فین آنس تم منہو رشد اگر سمجھو کہ اب یہ رشد اور میچیورٹی جیسے کہتے ہیں عقل کی پختگی کو پہنچ چکا ہے تو اس کا مال اس کو دے دو ورنہ پھر اس کی حفاظت کرو